اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھیں گے دوستو اس ویڈیو میں نہ کوئی میں گزل کا شیئر لے کے آیا ہوں اور نہ کسی مشہور آدمی یا مشہور جیسے واسف علی واسف صاحب ہو گئے نہ ان کے کال وغیرہ لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خوش کس طرح رہ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں خوش رہوں ہر وقت خوش رہوں تو آپ کا اپنے ذہن میں ایک بات بٹھانی پڑے گی اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی پڑے گی ایک چھوٹا سا کول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا اگر آپ کی ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشی ہوئی خوشی رہے گی آپ کا دماغ ہمیشہ سکون میں رہے گا یہ وقت گزر جائے گا اس کو ایک مثال کے ساتھ میں واضح کرتا ہوں کہ مثال کی طور پر آپ کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی ذہن میں یہ بات آتی ہے بھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو آپ کو اس سے تھوڑا سا رلیم ملے گا تھوڑا سا سکون ملے گا کیونکہ آپ کی دماغ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جانا ہے تو اس وجہ سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی اگر آپ کی گھر میں کوئی شادی ہے یا کسی کوئی بھی خوشی ہے تو اس بات کو سوچ کر آپ کو تھوڑا سا گم بھی محسوس ہوگا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا دوستو میرا آپ کو یہی پیغام تھا آج کی ویڈیو میں کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے اس بات پر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کیونکہ جیسا بھی وقت ہوتا ہے وقت گزر ہی جاتا ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے تو سو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل صفیان رائٹرز کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی